ہلو فرینڈ آئی ہوب آپ سب خیر خیریت سے ٹیک ٹاک ہوں گے تو چلے لیتے ہیں موسم کے مزے یہاں پہ موسم بہت پیارا پیارا سہانہ لیولی ہو رہا تھا تو میں باگ کے لیے نکل آئی تھی خیر سے میں ایک گھنٹا واقع تو بہت آرام سے کار لیتی ہوں اور باگ کافی سپیڈ سے کار لیتی ہوں یہ کبھی کبار ہوتا ہے لیکن کار لیتی ہو ریگلر اس میں اس لیے نہیں ہوتا کہ کام زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے گھر کے پاس مجھے ساکھ دکھائی دیا ہے یہ پتے جو ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھوں گے یہ ایسے ایویں ایرے غیرے جگہ پہ اگاتے ہیں لیکن یہ اصل میں اس میں بھی اللہ نے اپنی قدر دکھائی ہے یہ کبز کے لیے بڑی زبردست ہوتے ہیں یہ بہت ہی کبٹے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک موٹی وہ پتے لیے درمیان درمیان سے میں نے کار لیے تھے اور ایک موٹی میں نے پالک لیا ان کو کار کے دو کے رکھ دیا اور یہاں پہ تین چار جوئے لسل میں نے لے کے ان کو کار کے ہسے ضرورت توڑی سے اوائل میں نے اس کو پرائی کیا تبیر پہ ہی اور اوپر میں نے سامنا بھی دیا تھا اس ساتھ کو کارے سے پیڑ کی جیتی بھی وہ ہوتے مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں اگر آپ کو کبز کا مسئلہ ہے تو بالکل اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ کمال کی وہ ریزلٹ دے گا آپ کو اور یہ آج جب میں نے دیکھا میں نے کہا میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ والی ویڈیو شیئر کر لوں اس لیے میں لے آئی ہوں یا پھر میں نے توڑا سا نماز اس کو کٹیونیٹ ڈال دیتی اور اب ہم اس کو ڈیکٹ لیں گے اور ڈیکٹ کے میں اس کو زیادہ نہیں پکاؤں گی یہی چار سے پانچ منٹ پکاؤں گی چار سے پانچ منٹ لیں گی بالکل سوفٹ ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے تو آپ بھی یہ ٹرائی کیجئے گا اگر کبز کا مسئلہ اگر نہیں ہے تو چلیں اور اگر اسی طرح پکانا ہے تو کبھی بھی اس کو اکیلے میں اسی طرح نہیں بنانا ہے یہ بہت زیادہ کٹا ہوتا ہے پھر آپ نکاس سکیں گے تو وائل کرنا پہ ضروری ہو جاتا ہے ملکہ اس میں پالک میں لہا رہی تھی جی تو یہاں پہ یہ ساتھ بلکو دیڈیو یہ کتنی جلدی انن فنن یہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد بچوں نے پیزا اوڈر کیا تھا میں واق پہ گئی تھی جب میں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے پھر بعد میں وہ بھی بھول گئے ترکا ہوتا تو مجھے کہتے ہیں ماما یہ پیزا آپ کے حصے کا پڑھائیں وہ ٹنڈہ ہو چکا تھا ٹنڈے پیجے کے کوئی بلکل بھی مزہ نہیں آتا پیزا تو گرم گرم کانے میں مزہ کرتا ہے اور مجھے اتنا خاص پیزا پسند اس لیے نہیں ہے مجھے زنگر برگر بہت پسند ہے کہ یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے ڈبل روٹی ڈبل روٹی کے اوپر سن اپنے مرضی کے کچھ ڈال لیں مطلب کے جیسے کہ شملہ میں جیزے کے زیتون اور چکن وغیرہ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کچن کا حال آجیبہ ایسے لشکاریں مارا تو ساپر میں نے مشین لگا لی رمضان کی آمد آمد ہے مشین تو ہر میں دوسرے دن لگا رہی ہوں کچھ کبھی پردے دو رہی ہوں تو کبھی کیا دو رہی ہوں کبھی کیا وہ ہزبنٹ کی بات آپ کو کپڑے دونا بہت ہی پسند میں کہتیوں کپڑے دونے کی بات نہیں ہے تو یہاں پر فریج کی بھی صفائی کر رہی تھی رات کا کانہ بھی ساتھ میں بنا رہی تھی روٹیاں بھی بن رہی ہیں فریج کے میں نے سامان نکالا ہوا ہے باہر رکھا ہوا ہے میں نے کہا جیسے روٹیوں سے فارغ ہو جاؤں تو خشت بردن دولوں گی پھر ساتھ میں یہ فریج کی صفائی کر لوں گی آتم ہو جاتی اس لیے کہ ایک گھنٹہ واق کر کے بھی آگئی تھی درمیان میں اور بھی کام ہو جاتے ہیں گھر کی صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں اکثر ویڈیو بھی رہ جاتی ہے اس لیے ویڈیو رہ جاتی ہے کہ نہیں ہو پاتا اب اس کو میں نے جا کے تھوڑا سچائی پی کے بیس کو میں سب کچھ اس میں رکھ دیتی ہوں سامان اور یہاں پر اتنے پیارے خوشبو والے پول آئے تھے بچوں نے ایک گجرے کا تو ستیا نانس کر دیا اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے پتے بھی نیچے گر گئے تھے چلے جی یہاں پر ہو جاتا ہے ہمارا گوڈ نائٹ آپ سب بھی سو جائیں ٹائم پر سونا اچھی بات ہے اگر میں نہ بھی سوں تو خیر ہے اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے گوڈ وارننگ ہو جاتی ہے پھر تو لوگ تو میں نے وہی پینڈ کر دیا تھے لیکن یہاں پر بارش کو میں نے دیکھا میں نے سوچا میں آپ کو بھی ساتھ شیئر کروں آج جو ہے منگل گھر دینے اوہ اتنی بارش ہو رہی ہے اللہ خیر کرے اللہ رحم کرے اس لیے کہ میرے کپڑے اوپر رہ گئے تھے تھوڑے سے کپڑے اوپر تھے میں نے کہا چلو جی اب بھیگتے رہو رات میں میں سو بھی تھی میرے آنکھ لگ گئی تھی تو سبا یہ حال ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کیجئے اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ